موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کی خدمت میں ادا بارز کرتا ہے ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق کھاتا ہے اور پیتا ہے اور اپنی مرضی کا لباس پہنتا ہے جو سر سے پیر تک ہجاب بھی ہو سکتا ہے اور گھٹنوں سے اونچی شارڈ بھی جی ہاں یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جیسے مسلم دنیا ایک مادل اسلامی ملک سمیتی ہے آج میں آپ لوگوں کو جنوبی ایشیا میں موجود ایک اسلامی ملک ملیشیا کی سیر کراؤں گا اور جہاں تک ممکن ہوا آپ کو ملیشیا کے برے میں دلچسپ معلومات پرام کروں گا سیاحت کے تمام لوازمات یہاں موجود ہیں رمضان میں کھانے پینے کے تمام ریسٹوران اور دکانیں کلی رہتی ہیں کسی کا روزہ خراب نہیں ہوتا میری آپ تمام نئے آنے والے اور موجودہ ان تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر سپائیڈر بول چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ملیشیا تین اگرس انیس سو ستاون کو ازاد ہوا کولمپور ملیشیا کا در الکومت ہے اور اٹھارہ لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ اس شہر کو ملیشیا کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی ازاز حاصل ہے ملیشیا کے اندر ایک چیز دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے ملیشیا میں پانچ سال سے بڑی ہر لڑکی اور عورت ایک مقصود قسم کے حجاب جسے ملائی زبان میں سلینڈاگ کہتے ہیں اسے اپنے سر کو ڈاب کر رکھتی ہے یہ بات میں صرف ملیشیا میں موجود مسلمان خواتین کی کر رہا ہوں ملیشیا کی تاریخ اگرچہ بہت قدیم ہے مگر اسلام یہاں دسویں اسویں میں عرب سے آنے والے تاجروں کے ذریعے پہنچا اس وقت جہاں ہندو مذہب اور بدمت کے ماننے والے زیادہ تھے چودویں اور پندرویں صدی میں اسلام مالے میں ابرنے لگا مالے جو اس وقت ایک جزیرہ تھا مالے جزیرے پر زیادہ تداد ملائی لوگوں کی تھی ملائی ہی وہ لوگ ہیں جو ایک کثیر تداد میں ملیشیا میں پائے جاتے ہیں ملائی کوم میں نڈینیو قصد عبادی مسلمانوں کی ایٹھارویں صدی اسویں میں ملیشیا پر حکومت برطانیہ کی جانب سے قبضہ کر لیا گیا جس طرح ہر ملک میں ہوتا آیا ہے کہ غلام بنائی ہوئی کوم میں سے ایک ازادی کا متوالہ پیدا ہوتا ہے بلکل اسی طرح ملیشیا کے شاہی خاندان میں اب درمان نامی ایک لڑکے کی آٹھ فروری انیس سو تین کو پیدیش ہوئی اور پھر یہی وہ شخص تھا جس نے ملیشیا کی عوام کے حق میں انگریز کے خلاف ازادی کا علم بلند کیا اور پھر یہی وہ عظیم شخص تھا جسے آج بھی ملیشیا کی قوم باپا ملیشیا کے نام سے جانتی ہے تونکو ملیشیا کے شاہی خاند کے شہزادے کو کہا جاتا تھا اور اب درمان کو بھی تونکو اب درمان کے نام سے بکارا جاتا تھا تونکو اب درمان انیس سو پچپن سے انیس سو ستاون تک فرڈریشن آف مالک وزیر اعلیٰ تھے پھر قطیق گز انیس سو ستاون کو برطانیہ سے ملیشیا کی ازادی کے بعد انہیں ملیشیا کا وزیر اعظم بنا دیا گیا انیس سو ساٹھ تک وہ ملیشیا کے وزیر اعظم کے عدد پر فائز رہے سولہ ستمبر انیس سو تریسٹھ کو فرڈریشن آف ملیشیا کے قیام عمل میں آیا تو اب درمان کو نیا وزیر اعظم انتخب کیا گیا انیس سو پینسٹھ کو سنگاپور جب ملیشیا سے علاق ہو گیا تو یہی وزیر اعظم تھی انیس سو ستر کو تونکو اب درمان اپنی ریٹائرمنٹ کے ساتھ وزیر اعظم کے عودے سے بھی مصطفی ہو گئے اور جدید ملیشیا کا بانی مہتیر محمد کو کہا جاتا ہے یہ دس جولائی انیس سو پچیس کو پیدا ہوئے اور سولہ جولائی انیس سو اکاسی کو ملیشیا کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور بائیس سال تک ملیشیا کے وزیر اعظم رہے انہوں نے ملیشیا کو دنیا کے جدید ترین موالک کی صف میں علاقہ کیا انہوں نے ملیشیا کا تعلیمی نظام تبدیل کر دیے اور ملک کو گریٹ کنٹری بنا دیا مہتیر محمد نے اپنی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا انہوں نے بتایا وہ انیس سو اسی میں لندن گئے تھے وہاں انہوں نے ٹریفلگر سکوائر میں نوجوانوں کا ایک گروپ دیکھا یہ نوجوان نعرے لگا رہے تھے نیلسن منڈیلا کو رہا کرو نیلسن منڈیلا کو رہا کرو مہتیر محمد نے ان سے نوجوانوں سے پوچھا تم کتنے عرصے سے یہاں کھڑے ہو انہوں نے جواب دیا پونچ سال سے مہتیر نے پوچھا اور کتنے عرصے تک کھڑے رہو گے انہوں نے جواب دیا جب تک نیلسن منڈیلا آزاد نہیں ہوتا مہتیر نے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے تمہارے احتجاج سے نیلسن منڈیلا آزاد ہو جائے گا انہوں نے انکار میں سرحلا دیا مہتیر نے پوچھا پھر تمہیں احتجاج کیوں کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا اس کی دو وجوہات ہیں ایک احتجاج حق کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کامیابی کی زمانت کی بنیاد پر نہیں اور دوسرا ہم اس احتجاج کے ذریعے نیلسن منڈیلا کو پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کے سارے گورے ان کے مخالف نہیں ہیں ہمارے جیسے چند گورے انہیں بے گناہ اور مظلوم بھی سمجھتے ہیں اور ان کی ازادی کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں یہ واقعہ سنانے کے بعد مہتیر محمد نے بتایا میں نے ان برطانوی نوجوانوں سے دو باتیں سکھی اول آپ جس بات کو حق سمجھیں اس کے لیے آواز ضرور بلند کریں خواہ آپ کی آواز کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے دوم آپ ظالم کو یہ ضرور بتائیں کہ پوری دنیا تمہارے ظلم تمہاری زیادتی کے ساتھ سمجھودہ کر سکتی ہے نجیب رزاق ملیشیا کے مجودہ اور چھٹے وزیراعظم جو تین اپریل دوہزار نو سے اب تک ملیشیا کے وزیراعظم کے عدے پر فریض انجام دے رہے ہیں ملیشیا میں شادی سے پہلے حج کرنا ضروری ہے ملیشیا کو خوبصورت مساجد کا ملک بھی کہا جاتے ہیں ملیشیا میں پہلی بیوی پر ٹیکس ماف ہے ٹیکس دوسری بیوی سے شروع ہوتا ہے تیسری بیوی پر ٹیکس کی شرعہ بڑھ جاتی ہے اور چوتھی بیوی پر ٹیکس کی شرعہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان کی حکومت کا خیال ہے پہلی بیوی زندگی کی ضرورت ہے باقی بیویاں ایش و اشرت ہیں اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو ٹیکس بھی دے سکتے ہیں ملیشیا میں اس وقت 51 فیصد ملائی لوگ 22 فیصد چینی 12 فیصد مقامی لوگ 7 فیصد انڈین جبکہ باقی دیگر ممالک سے آ کر ملیشیا میں رہائش رکھنے والے افراد ہیں ملیشیا 3 لاکھ 30830 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا بر میں چھاسفے نمبر پر شمار ہوتا ہے جبکہ ملیشیا میں عبادی احالیہ لگائے گئے اندازوں کے مطاعت 3 کروڑ 18 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے اور عبادی کے لحاظ سے ملیشیا کشمار 44 نمبر پر ہوتا ہے ملیشیا میں 62 فیصد مسلمان 19 فیصد بدمت کے پیروکار 9 فیصد کرسچین ساس فیصد ہندو جبکہ باقی دیگر مزاہ کے ماننے والے ہیں ملیشیا کے بارے میں اگر دلچسپ حقائقی بات کی جائے تو ملیشیا میں 45000 قبل مسیح تک کی زندگی کے سارم درافت ہوئے ہیں ملیشیا کے بارے میں ایک بات بتاتے چلیں ملیشیا کاروباری حضرات کو عرضی نیشنلٹی بھی دیتا ہے اور پھر بعد میں مستقل رائش بھی اس کے لئے آپ کا مالی طور پر مستاقم ہونا ضروری ہے آپ ملیشیا میں تعلیمی وزیزے پر بھی جا سکتے ہیں ملیشیا کی کرنسی کو ملیشن رنگٹ کہا جاتا ہے پیسے کے برابر ہے جو پاکستانی 28 روپے 20 پیسے کے برابر ہے ملیشیا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گیٹیں آگئے ہیں ملیشیا کا سب سے بڑا دیوہ ملیشیا کا سب سے بڑا دریاہ لیوانگو ریور ہے جس کی لمبائی 2000 کلومیٹر ہے ملیشیا کا کالنگ کورڈ پلس سکسٹی ہے ملیشیا نے بے حد ترقی کی ہے کولمپور کی سکائی لائن ہو یا پیننگ کی پہاڑی ہیں ملیشیا کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے یہ ترقی پورا ایک پیکج ہے کولمپور کی ترین سروس بھی موجود ہے اور عوام کو علاج مالجے اور تعلیم کی مناسب سولتیں بھی اور اس کی وجہ ہے ملیشیا کا پاکستان کے مقابلے میں ملیشیا کی قومی زبان ہے جس کو تین مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے اس کے علاوہ بھاشا ملیشیا کی دفتری زبان ہے جبکہ انگریزی چینی تامل ہندی اردو اور دیگر زبان عبادی کے حساب سے بولی جاتی ہیں ملیشیا کی سب سے بڑی کمپنی ٹی این بی ہے جس کی مالیہ 68 ارب رنگٹ ہے ملیشیا کا سب سے امیر ترین آدمی رابٹ کوک ہے جس کی دولت 12.6 ارب ڈالر ہے بیڈمنٹن ملیشیا کا قومی کھیل ہے جبکہ فوٹبال ملیشیا میں بہت شوق سے کھلا جاتا ہے اور یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ ملیشیا میں 2034 میں فیفر ورلڈ کپ کا انقاد ہوگا ان کے علاوہ ہارٹس، رائڈنگ، ٹینس، حاکیب، مارشل آرٹ اور سکوائش دیگر شوق سے کھلے جانے والی کھیلوں میں شامل ہیں ملیشیا کا سب سے بڑا موبائل اپریٹر ڈی جی ٹیلی کام ہے جس کے سبکرائبر ایک کروڑ ٹارہ لاکھ کے قریب ہیں ملیشیا میں بھی آپ کو جپانی کمپنی کے سیون الیون کے نام سے بنوئے سٹور نظر آئیں گے بک کا ٹیکسی، موبائل کارڈ اور بہت سی سرویسز فرام کی جاتی ہیں مقامی لوگوں میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جنہیں یہاں بھومی پتر کہا جاتا ہے جو اصل ملائے ہیں یعنی سن اپس وائل، دوسرے چینی اور تیسرے نمبر پر ہندوستانی جن میں زیادہ تعداد تعمل مسلمانوں کی ہے اس کے بعد پاکستانی اور بنگلے دیشوں کا نمبر آتا ہے چینی کا معاملہ خاصا دلچسپ ہے ان کی اگر تین نسلیں بھی ملیشیا میں پیدا ہوئی ہیں اور ان میں سے کسی نے بھی چین کی شکل نہیں دیکھی تو بھی انہیں ملیشیا میں چینی ہی کہا جاتے ہیں کویا یہ نسلن چینی ہیں ان کا ملک کی چین سے کوئی تلق نہیں یہ گھر میں چینی زبان بولتے ہیں چینی کھانے کھاتے ہیں پورے ملیشیا میں کاروپار پر زیادہ ترینی کا قبضہ ہے یہ سیاست سے دور رہتے ہیں سیاست میں ملائے لوگ چھائے ہوئے ہیں ملیشیا میں اگر آپ کو دل کی سرجری کروانی ہو تو عموماً خرچہ نو ہزار ڈالر آئے گا اگر یہی امریکہ میں کروانی ہو تو خرچہ ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر تک پہنچ جاتا ہے ملیشیا میں اگر اسمان سے باتیں کرتے ہوئی امارتیں موجود ہیں تو وہیں ایک میڈل کلاس شخص بھی بینک سے کرزہ لے کر اپنا اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں اور اس کی مہانہ کس اس قرائے سے زیادہ نہیں بنتی جو وہ اپنے مرکان کا قرائے ادا کر رہا ہوتا ہے یہاں کوالٹی آف لائف ہے آپ بائی سے زندگی گزار سکتے ہیں ملیشیا دنیا میں ربر ایکسپورٹ کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے ہر سال دس لاکھ میٹرک ٹرن ربر دیگر مبالک کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے ملیشیا ربر گلپس دنیا بھر میں سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے ملیشیا پام آل سپلائی کرنے والا بھی دنیا کے سب سے بڑا ملک ہے ملیشیا میں تقریباً سالہ سال وقف وقف سے بارشیں ہوتی رہتی ہیں در حکومت میں سال میں دو سو دن بارشوں کا ریکارڈ موجود ہے جبکہ کوچنگ شہر میں دو سو تریپن دن ایک سال میں بارشیں ہونے کا ریکارڈ ہے ملیشیا میں ہر طرف آپ کو صفائی نظر آئے گی ملیشیا میں ہر چیز بہت سستی ہے مہنگائی کا نام و نشان نہیں ہے ملیشیا میں پکے سگرٹ کی فروغ ممنوع ہے بیچنے اور خریدنے والے کو پکڑے جانے پر سزا عبدی نید ہے پیٹرون آس ٹوین ٹاور کو جب 1998 میں مکمل کیا گیا تو یہ ملیشیا کے دارالحکومت کولمپور میں واقعہ دنیا کی سب سے بلند امارت تھی جس سے یہ اعزاز تائیوان کی امرت تائیپ اے ون زیرو ون نے چھین لیا تھا لیکن 2010 میں یہ اعزاز برج خلیفہ نے کچھین لیا اور ابھی تک مسلسل سات سالوں سے یہ اعزاز دوبئی کے پاس ہے پیننگ سمندر کی پٹی پر واقعہ ایک خوبصورت ریاست ہے کولمپور سے تقریباً چھ گھنٹے کی ریف ریاست میں داخل ہونے کے لیے ساڑھے تیرہ کلومیٹر طویر ایک پور سے گزرنا پڑتا ہے جو سمندر کے اوپر سے ہوتا ہوا آپ کو شہر ملاتے ہیں جو اپنی نیویت کا ایک عجیب و غریب تجربہ ہے شہر کچھ کچھ اسلام آباد کی طرز پر بنا ہے شہر میں انچی نیچی پاڑیاں خوشگوار موسم بارش کا سما رہتے ہیں یہاں سے پیننگ ہل تک ایک کیبل کار چلائی گئی ہے جو سات سو میٹر کی بلندی تک آپ کو لے جاتی ہے پورے ٹریک کی لمبائی زیادہ ہے یوں سمجھیں جیسے اسلام آباد میں کوئی مرگلہ کی پاڑیوں تک کیبل کار آپ کو لے جائے اور پھر چھوٹی سے آپ کو پورے اسلام آباد کا نظارہ کریں ملیشیا کی سردیں تھائی لینڈ انڈونیشیا اور بنوڑنائی سے لگتی ہیں جبکہ سنگاپور جانے کے لیے ایک پل بنایا گیا ہے جس سے ہسانی سے سنگاپور جایا جا سکتا ہے سب سے زیادہ ملیشین سیار کے لیے سنگاپور میں ہی جاتی ہیں ملیشیا کو سامپو کا ملک بھی کہا جاتا ہے دنیا کے سب سے بڑا کوبرہ سام بھی ملیشیا سے ہی پکڑا گیا تھا ملیشیا میں سامپو کی بیشمار اکسرام پائی جاتی ہیں جن میں زیادہ تعداد کوبرہ نسل کی ہے ملیشیا کی ریاست سرواق اور سبا کے اپنے امیگریشن قوانین ہیں تمام ملیشین کو ان راستوں میں داخلے کے لیے ملیشیا کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے ملیشیا کے بارے میں بیشمار معلومات ہونے کے باوجود ہم آپ تک اتنا ہی پوچھا سکیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک پر کلک کر دیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ نگبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ